بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مطبع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک قریب سے ایک شخ گزرا جس نے اپنے بچے کو کندوں پر بٹھا رکھا تھا حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہو نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی یہ سن کر اس شخص نے عرض کی اے امیر المومنین میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہو نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو وہ شخص عرض کرنے لگا اے امیر المومنین میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ عز و جل میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرمانا یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ایک رات میں نے اپنے چچہ ذات بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو چنانچہ ہم جنت البقی میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشان دے گی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنے باہر آ رہی ہیں میں نے اپنے چچہ ذات بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات اس طرح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے نہ جانے اس میں کیا راز ہے جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھو دوں گا چنانچہ میں نے پھوڑا منگوایا ابھی قبر کھو دنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عزو عجل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی تو نے جو امانت اللہ عزو عجل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے جاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ اگر تُو نے اس کی ماں کو بھی اللہ عزو عجل کے سپورٹ کیا ہوتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا جیسی ہی میں قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی ناظرین صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ عزو عجل کے سپورٹ کیا تو اللہ عزو عجل نے اس کو قبر میں بھی زندہ رکھا اے اللہ ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی افاظت فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا